مکم کے جپٹی کنوینئر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ اس سیلہ متاسین کو مشکل کی اس گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے گھاروں میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کی خیمہ بستی کے دورے کے موقع پر باتچیت میں ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ اس سیلہ متاسین کے لیے موک بھر میں خدمت خلق فاؤنڈیشن سرگرم ہے اور متاسین میں کروڑوں روپے کی امداد تقسیم کی گئی ہے خیمہ بستی میں عارضی رہائش کھانے پینے اور زندگی کی دیگر بنیادی ضروریات فرہامتی گئی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی رابٹر کمیڈی کے ریپی کنوینئر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ سلاب متاسین کو اس مشیبت کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے ایمکیم کے فلاحی ادارے ختمت خلق فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک ہار اتھر میں قائم کی گئی خیمہ بستی کے دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ سلاب متاسین کے لیے ملک پھر میں ایمکیم کے جانب سے کروڑوں روپے کا امدادی سامان روانہ کیا جا چکا ہے ان کا کہنا تھا کہ سیاست برائے خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور بلا امتیاز عوام کے خدمت کا ہی طررہ امتیاز ہے ایمکیم کے رہنماوں نے متاسین میں لاکھ روپے کی مالیت کا امدادی سامان وکرزائی اجناس کی تقسیم کیا اس موقع پر سبائی وزید روپ سدی کی اور دیگر رہنماں بھی موجود تھے قومی مومنٹ میں ڈیپٹی کنویریہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ سلاب متاسرین میں مشکل دیا تھاڑی جو تنہار میں ہی چھڑاں گے گھاروں روچ خدمت خلق فانڈیشن دے تحت کان کیتے گی خیمہ بستی کے دورہ دے موقع پر گل بات کر دیا ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ سلاب متاسرین میں ملک پر وچھ اینڈ پی اینڈ تفلاحی دارہ خدمت خلق فانڈیشن سرگرہ میں انہا کہا کہ متاسرین وچھ کروڑا روپیدی اندار تحت شیم کی تجھے سلاب متاسرین میں خیمہ بستی بسا کے انہانو آزی رہیس کھانٹوین کے زندگی بھی دیجی بنیادی زیادہ فرام کرن رکاید تحریکل دا حسین کو شکر دا شکریہ دا کیتا